ایک بھئی نے سوال کیا ہے کہ اگر میں اپنی عورت کے پاس بیٹھا تھا اس کے پاس بیٹھا بیٹھا میرے کچھ نہ کچھ کترات نکل آئے ہیں تو آیا کہ میرا روزہ باقی ہے یا میرا روزہ ختم ہو گیا ہے اب مجھے اس بارے میں مکمل طور پر آگاہی دی جائے تو اس کے لیے عرض یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ روزہ کسے کہا جاتا ہے کھانے پینے اور جمع سے رکنے کا نام روزہ ہے یعنی کہ عورت کے ساتھ ہم بستری سے رکنے کا نام روزہ ہے اور باقی آپ جب کسی عورت کے پاس بیٹھے ہیں یا اپنی بیوی کے پاس بیٹھے ہیں آپ نے کسی عورت کو دیکھا ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ تمام چیزیں ان کا نام روزہ ہے اسی طریقے سے آنکھ ہاتھ اور کان ان سے گناہ نہ کرنا یہ بھی ایک روزے کی قسم ہے اور یہ خاص لوگوں کا روزہ ہوتا ہے تو آپ بھی کوشش کریں اس پر مکمل طور پر عمل کریں دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنی بیوی کے پاس بیٹھے تھے اور اس کے پاس بیٹھے بیٹھے آپ کے ذکر سے کچھ نو کچھ قطرات نکل آئے تو آیا کہ آپ کا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا اس بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا روزہ موجود ہے نہ آپ نے اس کے ساتھ جمع کیا ہے مطلب ہم بسری کی ہے اور نہ ہی آپ اس طرف گئے ہیں تو اس صورت کے اندر آپ کا روزہ باقی ہے حتیٰ کہ یوں کہا جاتا ہے علماء کرام بیان فرواتے ہیں بہار شریعت کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر مرد کسی عورت کی طرف نظر کرے یا اپنی عورت کو ذہن کے اندر لے کر آئے اور انزال ہو جائے یعنی مادہ منی خارج ہو جائے لیکن جمع کرے نہ صرف خیالات کے اندر وہ چیز ہو تو اس صورت کے اندر بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا ہاں باقی جو معاملات ہیں کہ اس کا روزہ مکروح تو ہو جائے گا لیکن ٹوٹے گا نہیں اور نہ ہی اس روزے کی قضا ہے اور نہ ہی کفارہ ہے تو معلوم ہوا کہ عورت کے پاس بیٹھنے سے صرف اور صرف کچھ قطرات نکل ہے یا اس کی طرف نظر کرنے سے انزال ہو گیا تو اس صورت کے اندر اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ